میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ ایک خدا میں مانتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ بدھ پرستی صحیح ہے کہ غلط ہے بالکل صحیح نہیں بدھ پرستی غلط ہے ماشاءاللہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے بالکل ماشاءاللہ تو یہ دو چیز جس طریقے سے میں نے کچھ لمحوں پہلے کہا تھا کہ اسلام میں انٹر ہونے کے لئے دو چیز کی ضرورت ہے مانو کہ ایک خدا ہے اس کا کوئی محبود نہیں کوئی مورتی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر آپ تو دوروں میں مانتے ہیں تو میرے حساب سے آپ مسلمان ہیں ماشاءاللہ آپ سمجھیں نا میں نے تقریب کی اثمالیتی بیٹوین اسلام اور ہندویزم میرے ایک اور سوال ہے مرے پرہنے یہ سوال کا جواب دیجئے نا میرا سوال تھا آپ مانتے خدا ہے کہ آپ مانتے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ چاہیں گے شہدہ دینے کے لئے شہدہ مسلمان ہونے کے لئے شہدہ دینے کے ذریعے آپ مان لو آپ مسلم ہیں تو میرے حساب سے آپ مسلم ہیں میرے حساب سے اور جو الٹی جاتے آپ نے کی یہاں کے کوئی بھی مسلم میں دم نے تھا باقی نیچے کسے ہزاروں لوگ ہیں پچاس ہزاروں لوگ ہیں کس میں دم ہی دیتا آپ مرد کے بچے ہیں ماشاءاللہ اسے لئے میں آپ کی عزت کرتا ملکل سمجھے نا ڈاک صاحب آپ سے سب کی محبت ہے اللہ پاک سب کو خوش رکھے امین اتنے بھی ہماری آڈینس ہیں آپ لوگ بھی خیریت سے پاکستان سے اپنے منزل مقصود تک چلے جائیں اور انشاءاللہ نیکس ٹائم جب آپ آئیں گے تو اس سے بھی اچھا پروگرام ہوگا انشاءاللہ اور اس میں انشاءاللہ کوئی ہماری سے بھی اچھی باتیں ہوں گی میرا ایک اور سوال ہے مائنورٹی کے حقوق مسلم ریاست پہ کس حد تک ہیں اور مائنورٹی کے اپنے کیا فرائض ہیں کہ ہم اپنی ریاست کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت زیادہ سوال ہے کہ اسلامی قانون میں اسلامی گورنمنٹ کے کیا حقوق ہے جہر مسلم کے متعلق اور مائنورٹی کے جہر مسلم کے کیا حقوق ہے اس اسلام میں گریہ سکتا ہے نمبر اون اسلام میں گریہ سکتا ہے یہ دو چیزیں وہ جہر مسلم ہیں تو اسلام میں کوئی بھی کس کو زبر نستی کرنے سکتا ہے اسلام قبول کرنے سکتا ہے لیکن اسلامی شریعت ہے تو جو عربی لغز ان کے لئے ہوتا ہے دمی جہر مسلم مطلب وہ بھڑے مسلم نہیں ہیں اسلام قبول نہیں ہے لیکن وہ مانتے ہیں کہ ہم اسلامی گورنمنٹ کے چھترہ چھائے میں رہی ہیں وہ ضرور نہیں مانے اللہ کہ اللہ دین مانے نو پرابلم وہ ضرور نہیں ہے کہ مانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم اسلامی گورنمنٹ کے پروٹیکشن میں تو جب وہ پروٹیکشن میں مانتے ہیں تو رول ہے کہ ان کو باقی چیز میں لیکن ایک ہوتا ہے جزیہ ٹیکس بہت کم ہوتا ہے آج کے تاریخ میں کپل آف ہنڈر ڈالر زیادہ نے آج جو مینکم ٹیکس درتے ہیں وہ جزیہ ٹیکس سے کئی گناہ زیادہ ہے تو جزیہ ٹیکس مطلق آپ مانتے ہیں کہ آپ انڈر پروٹیکشن ہے اسلامی گورنمنٹ تو آپ ایک بار پروٹیکشن میں آگے تو کوئی بھی آپ کو پریشان کرے تو وہ اسلامی حکوم اسلامی گورنمنٹ کا ڈیوٹی ہے کہ آپ کو پروٹیک کرے اگر کوئی بھی آپ کے گھر میں چوری کرے تو ان کی ڈیوٹی ہے اس کو پکڑے آپ کو کوئی نقصان کرے تو اس پر روکنا ان کی ڈیوٹی ہے چاہے مسلم ہو یا گئر مسلم اور مثال ہے حضرت عمرہ رضی اللہ عنہ کی جب وہ خلیفہ تھے تو دس مسلمان ایک یہودی لڑکی کو مارتے قتل کرتے دس کے دس کو پینلٹی قتل مسلمان دے یہودی لڑکی کو مارتے ہیں قتل کرتے ہیں مسلم جب مسلمان یہودی لڑکی قتل کرتے ہیں ناجائش تھا ساروں کو سوزائے موت یہ سلام کا قانون ہے تو جس طریقے سے باقی مسلمان کو پروٹیکٹ ہوتا ہے ہر گیر مسلم کو زیادہ کیونکہ عزت کا سوال زیادہ ہوتا کیوں کیونکہ آپ ہمارے انڈر پروٹیکشن میں ہیں اور اگر جنگ ہوتی ہے وہ مسلم ملک دوسرے کے ساتھ آپ کو جنگ میں آنے کی ضرورت میں باقی مسلمان چاہے ڈاکٹر ہو چاہے انجینئر ہو چاہے کھوڑپتی ہو اگر خلیفہ نے کہا آپ کو جنگ میں حصہ لینا ہے تو لینا لازم ہے ان کے لئے کوئی اسکیپ نہیں لیکن گیر مسلمان کے لئے وہ اپنے گھر پہ کو کون سے رہ سکتے they will be protected تب کمپیر کرو آپ اتنا انکم تک دیتے عام شہر میں پھر بھی پرابلم ہوتا ہے یہاں جذیہ دو مانو you are well اسی لیے آپ ہسٹری دیکھیں گے صحابہ کے دور خلفہ راشن کے دور گیر مسلم چاہتے تھے انوائٹ کرتے تھے گیر مسلم یہاں کے بھائے ہمارے راجے کو نکالو آپ آکے رول کرو خط لکھتے تھے ہمارے خلیفہ کو آپ یہاں ہوں جب وہ آتے تھے کچھ لوگ مسلمان بنتے تھے کچھ نہیں بنتے تھے جو لوگ مسلمان نہیں بنتے تھے وہ بھی لیکن سکون کی نین سوتے تھے تو اسلام جو سپریڈ ہوا یہ ہمیشہ تو ہسٹری میں بتا تلوار تلوار چی کچھ تلوار ہوئے ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے لیکن یہ اکثر جو پھیل رہا وہ امن کے ساتھ پھیلا ہمارے تاجے جاتے تھے ان کو دین اچھا لگا مان لیے ملیشیا انڈونیشیا کوئی مسلم آرمینی ہے تو اور آپ کا دوسرا پاک سوال کا کہ گیر مسلم کی حقوق کیا ہے گیر مسلم کی حقوق یہ ہے کہ وہ دیکھے اور رہن کو فالو کرے جو قانون ہے اس کو فالو کرے ایسا ہے کہ وہ قانون دونے دون جو بھی منشمنٹ ملے گی تو جو قانون نے اس کو فالو کرے یہ دیکھے کہ وہ کوئی بھی اسلامی چیز سے ایک خلاف نہ بات کرے نہیں مانے نو پرامل لیکن آگے اگر نارے لگائے کہ ان کے خلاف ان کے دو غلط ہے تو آپ کو رولز فالو کرنا چاہئے آپ محفوظ ہیں آپ اپنا ایمان رکھ سکتے ایمان بدلنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اسلامی گورنمنٹ آپ کو پرٹیک کریں گے آپ سمجھے نا تو مجھے پتا ہے جب بنگلہ دش میں کچھ مسلمان ہندو ٹیمپل کو اٹاک کیے اور بنگلہ دش میں میری بھوٹ پالوئی ہیں تو امیدیٹلی میں نے میسے دیا کہ ہندو ٹیمپل کو اٹاک کرنا غلط ہے کوئی بھی پلیس آف ورشیپ چاہے گرودوار ہو چاہے مندر ہو چاہے چرچ ہو چاہے یعود کا ہو اٹاک نہیں کر سکتے اگر اسی فتنہ یا کچھ کر رہے تو الگ بات ہے لیکن عام طور پر اگر کوئی بھی پلیس آف ورشیپ ہے وہ اسلامی ملک میں محفوظ ہے محفوظ ہے تو یہ اسلامی قانون ہے آپ سمجھے نا تو تک آپ جتنے بھی ریلیجن دیکھیں گے آپ پاس میں دیکھو کروسیڈل نے کیا کیے کتنے لوگ کا غدل کیے تو آپ اسلامی دیکھیں گے کچھ لوگ اچھے مسلم نہیں تھے تاکہ محمد بن گھرنوی انہیں کافی ٹیمپل کو لوٹا لیکن مسجد کو بھی لوٹا وہ لوٹے رہا تھا مسلم نہیں تھا وہ ڈاکو تھا مسلم نہیں تھا آپ سمجھے نا تو ہماری شریفوک میں لکھے ٹیمپل لوکا ارے بھے مسجد کو بھی لوٹا اس نے آپ سمجھے نا تو ہمارے پاس بیٹ اپریس بھی ہے لیکن نیتو آپ تاریخ پر پڑھیں گے تو مسلم رول میں سب لوگ خوش تھے آپ کو پتا ہے جب موگل نے انڈیا کو رول کیا موگل نے جب انڈیا کو رول کیا انڈیا کو کہتے تھے سونی کی چڑھی آئے اور پاکستان بھی انڈیا کے ساتھ آئے ایک دیش تھا رب آٹھ سو سال ایک ہزار سال جب موگل نے انہیں آنکھے رول کیے انہیں انڈیا کو بڑا آئے امیر بنایا دنیا کا ٹوئنٹی پائی پرسنٹ جڈی پی صرف ہندوستان تھا ایک شہر پوپلیشن بھی کم تھی جب بیٹیشن رائے کیا کہیں لوٹے انڈیا کی شہر پوری دولت کو لکھے گئے کوئی نور ہلا لکھے موگل جب آئے تو انڈیا کو اپنا گھر بنائے ہندو کے تاتھ بھائی چاہ رہا تھا کنٹری ایکنومی بڑی سب لوگ پاپل تھے جب بیٹیشن آکے لوٹے تو بیٹیشن نے پوری دولت دکھے گئے ہم کو گلام بنائے ہم آئے میں تک ہم تفرق پیدا کیے ڈیوائیڈ اینڈ ڈوڈ آج کی گورنمنٹ یوکے کو تعریف کرتی ہے اور مسلم کو غالی دیتی ہے جس نے ہندوستان شہر کو اتنا اوپر کیا اس کو غالی دیتی ہے اور جس نے لوٹا اس کی تعریف کرتی ہے اس کی چاکتی ہے اس کے اپر ایک ہندو ششی طرور وہ پہلے بیریشتر تھا میرا دوست بھی ہے ماشاءاللہ اس نے کتاب لکھی انڈیا ڈا بڈی شون ایسی طوپک ایسا کچھ تھا اور میں ثابت کیا کہ جو مسلمان انڈیا میں ہائے انڈیا کو اپنا گھر بنائیں انڈیا کو دنیا کا سب سے طاقتور ملک بنائیں سب سے رچس ملک بنائیں بیٹیشتر جائے گریب بنا دیں ایک دو اور لوگ اور بیٹیشتر میں ان کے کتاب میں سکھایا جاتا ہے بیٹیشتر گو آؤٹ اور ایڈوکیٹ جھوٹ لکھتے جھوٹ لکھتے چوڑی کہتے جائے کے بعد گلام بنا دیں لوگ کو اور بولتے ہم ان کے فائدے کے لئے جائے جب اپوزیشن آیا تو جاتے جاتے بھی دیش کے دو تکڑے گھڑے تین تکڑے گھڑے دیوائیڈن ڈول تو جب آپ کا سوال ہے کہ اسلامی لاغ کے اندر گیر مسلم تفسی آدم ہیں انشاءاللہ آپ سے بھی انشاءاللہ کروں گا تو میرے نزدیک تو آپ مسلمان ہیں ضروری نہیں کہ پپلک کے سامنے بولنا لیکن بولیں گے تو انشاءاللہ عمل و اچھی ترکیتے کرتے کھیں گے تو اس کا انتظار کروں گا ہم انشاءاللہ عام ہندو اسے پڑھتے نہیں اسی لئے ایویلی میں لیں تب سے زیادہ مذہبی کتاب پڑھی جانے والے دنیا میں قرآن ہے قرآن آپ کام بھی جا موجود ہے کہ اے مسلم مل جا مسلم مل جا جب ہندوستان میں ہندو نے پڑھتے تو پاکستان میں ہندو کا پڑھیں گے آپ سمجھے نا کیونکہ انہیں انہیں پڑھنے سے رکا جاتا ہے پڑھیں گے تو پول کھل جائیں گا آپ سمجھے نا پرنے سے رکا جاتا ہے ہمارے کتاب دولے پڑھو جتنا پڑھیں گے اتنا آپ کا ذہن کھلیں گا لیکن میرے نزی یہاں ہوگی ہے لیکن عام نہیں ہوگی انڈیا میں بھی عام نہیں ہے آپ کو جانے پڑھتا بھارتی ویڈیا بھون کچھ کتاب ملیں گے تیلی میں دون دون کے آپ کو ملتا ہے کافی بھی آئیں گی نا برانڈ نیو کافی لیکن چھپی بھی پچیس سال پہلے بیچ سال پہلے میرے لائبری کے اندر کئی قسم کے ویڈ ہے بھگوڑ گیتا تقریبا چالیس قسم کے چالیس تانسلیشن ہے بھگوڑ گیتا کے ویڈ ہے اپنیشاد ہے رامان کئی قسم کے کیونکہ میں تو طالب ہل ہوں student of hinduism and comparative religion لیکن انشاءاللہ ہم وجود ہوں گے نئے ہوں گے تو میں انشاءاللہ بھیجوں گا جزاک اللہ بھائی صاحب آپ ہی خدا میں مانتے ہیں ہاں مانتے ہیں مانتے ہیں آپ مانتے ہیں خدا کی مرسی ہے نہیں ہے نہیں ہے ماشاءاللہ آپ میرا سوال بھی آپ نہیں سمجھے تھے اگر مجھے تھوڑا ٹائم مل جائے تو میں آپ کو وہ سوال بھی اگر آپ دوست دو سینٹنس میں نہیں سمجھا سکے تو وقت اتنے مجمع میں نہیں ہے آپ یہ تیسری بار سوال پوچھ رہے آپ کو سوال نہیں آتا ہے سمجھانے کے لئے آپ واتس اپ پہ لکھ سکتے میرا واتس اپ نمبر لکھ لیے پلس ٹک زیڑو پلس ٹک زیڑو ڈبل ون ٹو ون ڈبل تھری ڈبل تھری ڈبل تھری سک زیڑو ایوری سیکنڈ ویک مجھے بیس ہزار سوال آتے ہیں اگر میرے ٹیم کو اچھا لگا آپ کا سوال تو مجھے چنکے نہیں ہو ہر ہفتے بیس ہزار سوال آتے ہیں میری ٹیم مجھے سو دیتے ہیں اس میں سو میں بیس جواب جیتا ہوں تقریبا پہلے اور تیسری سائے کو مہی سوال کا جواب جیتا ہوں آج ڈاکٹر زاکر سیکنڈ اور فورت پہ میرا بیٹا دیتا ہے آج شیک پاری پلس ٹک زیڑو پلس ٹک زیڑو ڈبل ون ڈبل تھری ڈبل تھری ڈبل تھری سک زیڑو آپ نیٹ پہ بھی جائیں گے مل جائیں گے آپ کو نمبری آپ پاس سمجھا سکتے ہیں can we have the next question please